السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں دوست و بزرگ و عزیز و امید ہے آپ سب خیریت اور آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے آباد رکھے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک غلط فہمی جو لوگوں میں عوام میں چلتی ہے اس کی وضاحت کے تعلق سے حاضر ہوئے ہیں کہ جیسے گھر میں آتے ہیں یا گھر کے باہر چپل جو اتارتے ہیں تو بعض مرتبہ چپل الٹی رکھ دیتے ہیں یا الٹی ہو جاتی ہے پاؤں وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جلدی سے اس کو سیدھا کرو ورنہ اس کی وجہ سے اب شبون ہوگا نحوست آئے گی گھر میں جگڑے ہوں گے روزی کی بے برکتی ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ سب واہیات ہیں چپل کے الٹا ہو جانے سے اس طرح کی کوئی چیزیں اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں ویسے بھی کوئی اب شبون یا بورا شبون نہیں ہوتا ہے بدفالی اسلام میں نہیں ہے نیک فالی لی جا سکتی ہے بدفالی اب شبون اسلام میں ہے ہی نہیں ہاں چپل کا الٹا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو سیدھا کر دینا چاہیے اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی ہو گندگی ہو نجاست ہو تو اس طرح وہ اوپر رہے تو اچھا نہیں تو اس کو سہی کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ڈسپلین نظم و نسق کو سلیقے کو ترتیب کو اسلام پسند کرتا ہے وصوفاتی صفہ نماز کی صفوں کی بھی شریعت نے بڑا احتمام بتایا ہے تو ہر چیز کو ڈسپلین سے رکھنا ترتیب سے رکھنا اسلام اس کو پسند کرتا ہے تو ان دو وجہات کی بنیاد پر چپل سیدھا رکھ دیں صحیح کر دیں سلیقے سے رکھیں ترتیب سے رکھیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن چپل الٹی ہو تو پھر اس صورت میں یہ کہنا کہ ایسا ہو جائے گا جگڑے ہو جائیں گے روزی کی بے برکتی ہو جائے گی یہ سب واہیات ہے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے چپل سیدھی کر لیں لیکن ان عقیدوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ اپنے دماغ میں نہ پھسائیں ان چیزوں کا گمان نہ رکھیں اسلام جو ہے وہ ترتیب کو پسند کرتا ہے اس کی رعایت میں سیدھا کر دیں بلکہ بعض موقعوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر ہے مدرسوں کے باہر ہے ہمارے مدرسوں کی کلاسس کے باہر ہمارے سٹوڈنس اور طلبہ اگر چپل بے ترتیبی سے رکھتے ہیں تو یہ سکھانی کی ضرورت ہے سمجھانی کی ضرورت ہے اگر کوئی اس طرح کی بے ترتیبی کرتا ہے تو وہ اس کے ذوق اور مزاج کو بھی بتاتا ہے اور اس کی تربیت کو بھی بتاتا ہے اس تعلق سے کسی نے پیاری بات کہی ہے کہ چپل کو سیدھا کرنے کی اتنی فکر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سیدھا کر لینے کی فکر کر لی جائے تو مسئلے کا بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا تو بہرحال چپل ضرور سیدھی کر دیں لیکن اس طرح کے غلط عقیدے اور غلط سوچ اس کے ساتھ بلکل نہ جوڑے اللہ عز و جل ایسی تمام بدشگونیوں سے بدفالیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے صحیح دین کو سمجھنے کی رب کریم ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائیں آمین